بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین مملکت خودعداد اس وقت نہ صرف سیاسی انتشار کا شکار ہے بلکہ انرجی کے بدترین بوران سے بھی گزر رہا ہے جس کا واحد حل سولر انرجی ہے جس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجی در حقیقت ہے کیا اور سولر پینل کو تیار کرنے کے لیے بظاہر نیلی یا کالی نظر آنے والی اس پلیٹ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور ساتھ اس بات کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ پاکستان میں سولر انڈسٹری کے لیے کس قدر وسائل موجود ہیں اور یہ ہمارے انرجی کے اس بوران میں کس قدر سود مند ہو سکتا ہے ناظرین میں ہوں محمد علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں مخبر ٹی وی کو لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ نہ صرف چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ناظرین محترم یہ بات کسی لطیفے سے کم نہیں کہ یورپی ممالک جہاں سال میں بہت کم وقت کے لیے سورج کی روشنی نصیب ہوتی ہے وہ تو اس نعمت خداوندی سے برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بجلی کی ضروریات کو شمسی طوانائی سے پورا کر رہے ہیں جبکہ پاکستان جیسا ملک جہاں سارا سال سورج کی دھوپ پوری فیاضی کے ساتھ دعوت فکر دیتی ہے وہاں پر تیل اور گیس کی مدد سے مہنگی ترین بجلی تیار کی جا رہی ہے جبکہ آئے روز طوانائی کا بوران شدد بھی اختیار کر رہا ہے مگر نہ جانے کیوں تاریخ کے اس موڑ پر بھی ہمارے عرباب سیاست صرف اور صرف مفادات اور اقتدار کی جنگ میں مصروف ہوتے ہوئے اس اہم ترین معاملے سے صرف نظر کر رہے ہیں اگرچہ گزشتہ دنوں کے خوشبودار خبر پڑھنے اور سننے کو ملی تھی کہ حکومت سرکاری محکمہ کو سولر انرجی دینے کا فیصلہ کر چکی ہے مگر ابھی تک اس کی کوئی وجودی شہادت نہیں مل سکی سورج کی وہ روشنی جو ہمیں سارا سال ایک روپیہ خرچ کیے بغیر مل رہی ہے اور اب اس روشنی سے ہم کس طرف بجلی کو کشید کر سکتے ہیں اس طریقہ کار کو ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں ناظرین سولر انرجی کا سب سے اہم ترین اور بنیادی انصر وہ سیل ہے جس کو آپ سولر پینل پر ایک چکور کی صورت میں دیکھتے ہیں اور اسی سیل کی مدد سے ہم دوب سے بجلی کشید کرتے ہیں لیکن بنیادی اکائی اس کی یہی سیل ہے جس کو ہم ایک سیریز کی شکل میں دیکھتے ہیں ایک پینل تشکیل دیتے ہیں جو کہ خاص مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے یہ سیل جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل ایک کاغذ کی صورت میں ہوتا ہے کو پینل کی شکل دینے کے بعد بارش اور گرد وغیرہ سے بچانے کے لیے اس پر ایک اور ہائی پریشر مشین کی مدد سے ٹیمپرٹ شیشے کی طے چڑھا دی جاتی ہے اور یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اچھی خاصی چوٹ لگنے یا اولے وغیرہ کے باوجود یہ سیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا جبکہ اس پینل کے پیچھے بھی ایک مقصود قسم کی شیٹ چڑھا دی جاتی ہے جو کہ پچھلی جانت سے نہ صرف اس سیل کو ڈھاپ کر رکھتی ہے بلکہ اس سے تحفظ بھی فرام کرتی ہے موزوز خواتین و حضرات جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سولر انرجی کی بنیادی ایک آئی وہ سیل ہے جس پر یہ پوری انڈسٹری قائم ہے اور یہ وقت کا تقاضہ ہے کہ پاکستان میں سنت کو روای دیا جا سکے لیکن بدقسمتی سے اس بارے میں عوام البلخصوص سرمایہ کار کو رہنمائی دینے کے لیے حکومتی سطح پر ابھی تک کوئی جاندار اقتماعات نہیں اڑھائے گئے ہمارا سرمایہ کار آج بھی سیل کو باہر کے ممالک سے منگوا کر سولر پینل دیار کرنے کی کوشش میں ہے حالکہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسے خود مقامی سطح پر تیار کیا جائے تاکہ آپ اسے باہر کے ان ممالک میں برامت کر سکیں جہاں پر یہ سنت ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے جو کہ قطعی طور پر قابل عمل ہے یہاں ہم اس بات کا بھی عادہ کریں گے کہ سیل میں جس قدر امپروومنٹ لائی جا سکے پوری سنت اس قدر ترقی کے منازل تیک کرتی ہے اپنے گھر یا کارخانے کی بیلی سولر سسٹم کے ذریعے پوری کریں محترم ناظرین اب ہم آج کی اس ویڈیو کے اس اہم ترین سوال کی طرف آئیں گے جو نہ صرف تبانائی کے بوران سے نجات دے سکتا ہے بلکہ ہماری معیشت کی تقویت بھی اسی سے مشروط ہے ہمارے ملک میں اس وقت بیلی کا شارٹ فال کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں لوگ اپنی ستاعت سے زیادہ بل دینے کے باوجود شدید ترین لوٹ شدنگ کا شکار ہیں جس تو کاروبار زندگی ہر گھنٹے بعد تاتل کا شکار ہو رہا ہے کوئے ہم نے صرف ملکی طبانائی کی ضروریات پوری کرنے سے کاثر ہیں بلکہ اسی کی وجہ سے ملک ایک بہت بڑے معاشی دباؤ کا شکار بھی ہے سو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام خود اپنے مفادات اور ایداف کے حصول کے لیے شعوری اور جرت مند فیصلہ کرے اس وقت ایک عام گھر جس کمیلی کا مہانہ بل اوستن دس ہزار روپے تک آتا ہے وہ اگر اپنی یہی ضرورت شمسی طبانائی سے پوری کرے تو اسے زیادہ سے زیادہ اڑائی سے تین لاکھ روپے خرچ کرنا ہوں گے جس کے بعد نہ تو اسے لوڈ شیڈنگ کی ذہنی عذیت کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ اسے مہانہ بل سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی اور سب سے بڑھ کر وہ ملکی خوشحالی میں بھی اپنا حصہ ڈال سکے گا اس طرح اگر پیٹرول پمپ، ذریف آرم اور منی انڈسٹری چلانے والے لوگ جو اپنی کسی بھی سنت کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی طوانائی کی ضرورت شمسی بیلی سے پوری کریں تاکہ نہ صرف خود انہیں مخت بیلی حاصل ہو بلکہ حکومت بھی اس کثیر سرمایے کو کسی اور مناسب مد میں خرچ کر سکے جو اس تیل کی برامت پر خرچ کرنا پڑتا ہے ناظرین ملک اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بوران سے گزر رہا ہے اور کمر توڑ مہنگائی نے عام آدمی کو ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا ہے لیکن اگر عوام اور اس سے بھی بڑھ کر حکومت اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجلی کی پیداواری قوت کو سولر پر کنورٹ کر سکے تو یقین مانیے کہ ملک نہ صرف عظیم بوران سے نکل سکتا ہے بلکہ یہ کمر توڑ مہنگائی بھی اپنی موت آپ مر سکتی ہے کیونکہ جب کرخانوں میں تیار ہونے والی اشیاء مفض بیدی پر تیار ہوں گی تو ان کی بیسک کاسٹ بھی کئی گناہ کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ انتہائی کم قیمت پر بازار میں دستیاب ہو سکیں گی اور اس کیلئے ہم حکومت سے بھی دست بسہ درخواست کریں گے کہ چھوٹی سنتوں، ذریف آرمز اور خصوصاً گھریلو بجلی کے لیے بھی عوام کو سب سڑھی یا کم از کم آسان شرائط پر کرزے فرام کرے تاکہ اس قدرتی نعمت یعنی دھوب سے بجاہ طور پر فائدہ اٹھا کر اربو ڈالر کی بجت کی جا سکے جو کہ ہماری آئندہ نسل کی خوشالی کی زامن بن سکتے ہیں ہم تمام اہل دل اور حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس اہم ترین پیلو کی طرف توجہ دے کر ایک خوشال پاکستان کی بنیاد رکھنے کی ذمہ داری میں کوئی بھی کوتائی نہیں کریں گے بقاول اجاز آجز یقین کر کہ ہواوں کا رخ بدل جاتا تجھے چراغ کی لاؤ پر یہ ہاتھ رکھنا تھا